بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت عمران خان کسی بھی وقت کوئی ایکسٹریم سٹپ اٹھا سکتے ہیں دیکھئے ان کو جب اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ میری حکومت کا تختہ الٹنے مجھے جان سے مارنے میری زندگی لینے میری بیوی اور میری اہلیہ میری فاملی پر یہ لوگ حملے کر رہے ہیں تو اس صورتحال کے اندر عمران خان ایک بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں جس کے لئے انہوں نے مشاورت اس وقت اپنی کیابنٹ کی میٹنگ اور اپنے اہم ترین لوگوں سے کرنا شروع کر دی ہے عمران خان اس وقت پلان بنا رہے ہیں کہ آصف زرداری فضل الرحمن اور شباز شریف کو ارسٹ کر لیا جائے اور اس صورتحال کے اندر عمران خان کا سب سے بڑا پلان کچھ اس طرح ہے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے منحریف عراقین ان کو بھی ارسٹ کر لیا جائے کیونکہ یہ جب سارے کے سارے ارسٹ ہو جائیں گے اور یہ لوگ بھی میں ارسٹ کر لوں گا تو عدم اعتماد تحریک اور اپوزیشن کے کچھ اور لوگ بھی ان کو بھی ارسٹ کر لیا جائے کیونکہ عمران خان کے پاس اس وقت جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ان کے مطابق آٹھ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس کے علاوہ اپوزیشن کے کچھ لوگ ان کی لندن میں ملاقاتیں امریکی سفیر کے معاملات اور جو تمام صورت حالی عمران خان کے پاس ڈاکومنٹیٹ ویڈیو آڈیو اور دوسری چیزوں کی شکل میں تمام کے تمام ثبوت اس وقت موجود ہیں اور وہ کسی بھی وقت ریلیس کر سکتے ہیں اب عمران خان جو مشاورت کرے تھے ان میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ان کو کچھ عراقین نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ ہیں ایکسٹریم سٹیپ اگر آپ یہ لیں گے تو فضل الرحمان اپنے جتنے بھی مدارس کے لوگ ہیں ان کو وہ سڑکوں پر آنے کا کہیں گے پھر اس صورتحال کے اندر نون لیگ سڑکوں پر آئے گی پپس پارٹی آئے گی آپ ایک ایکسٹریم سٹیپ اٹھا دیں گے جو پاکستان کی تاریخ میں چاہے کوئی فوچی حکمران بھی آیا ہو اس کی بھی جورت نہیں رہی ہے کہ وہ اس لیول پر جا کر سٹیپ اٹھا سکے عمران خان نے آگے سے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل سطح پر ایجنشیوں کے ساتھ یعنی امریکہ سی آئی اور دیگر ایجنشیوں کے ساتھ مل کر میری حکومت گرانے کی کوشش کریں میں ان لوگوں کے بارے میں سوچوں کہ وہ کیا کریں گے ان کی پارٹی کیا کرے گی میں چیف ایگزیکٹیو ملک کا سربراہ اور ملک کے سربراہ کا تختہ الٹنے کے جرم میں غداری بنتی ہے لہٰذا میں ان کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں عمران خان نے ابھی فیصلہ نہیں کیا لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ عمران خان کسی بھی وقت ان سب کو گرفتار کر سکتے ہیں یعنی عمران خان پیچھے نہیں ہٹنے والے اور اس صورتحال میں وہ فوج طلب کر سکتے ہیں ٹیپل ون برگیٹ طلب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں وہ کسی کو بھی طلب کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کو ہر کسی کو کہ آپ ان کی نگرانی کرے ان کے خلاف کوئی بھی اقدام ہو میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں اور اس صورتحال میں آدم اطمات ناکام ہو سکتی ہے اب آپ دیکھنے کی معاملہ اس طرف آ چکا ہے کہ عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ غداریاں کیا اور سب سے بڑھ کر عمران خان یہ بلیف کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو سب سے بڑا تھپڑ پڑے گا امریکہ کو اور امریکہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر کیا معاملہ دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیسز جائیں گے عدالت کے اندر الیکشن کمیشن یہ ہر جگہ تو عمران خان کے پاس تو اتنی سالیڈ گراؤنڈ ہے کہ پہلے تھے عمران خان اب تو آئی ایس آئی کے چیف آ چکے ہیں بیچ میں ظاہر سی بات ہے جو این ایس آئی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں آئی ایس آئی کے چیف ہیں ائر چیف ہیں فوج ہے دوسرے ادارے ہیں تو سب نے آ کر مہر لگائی ہے امریکہ کے خلاف تو آج ان کے نازم الامور یعنی ان کے جو ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں ان کو بلاگر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے فوج کی مرضی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے عمران خان کی بیک پر چائنہ کھڑا ہے عمران خان کی بیک پر روس کھڑا ہے تو اس صورتحال میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کس طرح جا رہا ہے عمران خان پیچھے نہیں ہٹنے والے تیہ ہو گئی یہ بات عمران خان کوئی بھی ایک سٹیم سٹپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے وہ قوم کو بتا چکے ہیں کہ یہ غدار ہے اور مزی کی بات یہ ہے جو سب سے زیادہ کمال کھیل ہے دیکھیں عمران خان نے کہا تھا چیف جسٹریز یہ خط اگر دیکھنا چاہے اگر کھل گیا تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں معاملہ کہاں تک جائے گا عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے ان سب کو سبق سکھانا ہے اور دیکھیں اگر سپریم کورٹ یہ معاملہ جاتا ہے تو پاکستان کے اندر آئین کے تحت اگر کسی بھی پارٹی کے رہنما بیرونی مداخلت یعنی پیسے لیتے ہیں فورن فنڈنگ لیتے ہیں تو پارٹی پوری کی پوری تحلیل ہو سکتی ہے تو عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تحلیل کروائے جاتا دیکھئے سمجھئے ذرا چیزوں کو پہلے ہوتا یہ تھا کہ فضل الرحمان آسیز زرداری یہ چاہتے تھے کہ ہماری اپوزیشن فرینڈلی ہو یعنی سکون سے معاملات چلتا رہے کوئی کچھ نہ کہے معاملات اکہ دکہ چلتے رہے مساکہ جمہوریت اب عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میرے ایک کام نہیں کرنے ان کو ڈالو جیلو میں اور میرے پاس ہے ثبوت پاکستان سے ملنے جاتا خفیہ ملاقاتیں بڑے لیول کی عمران خان کے پاس ان کے ثبوت ہیں وہاں پر کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں کیا چیز ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ سارے چور اندر تھے اچانک یہ باہر کیسے آگئے نواز شریف کیسے چلے گئے یہ معاملہ اب عمران خان چھونڈنے نہیں والے اب اس صورتحال میں اگر وہ فضل الرحمان کو گرفتار کرتے اور کوئی آتا دیکھیں ریاستہ سے اوپر کچھ نہیں ہوتا اب اس صورتحال میں وہ گرفتار کروانا چاہتے وہ ایک مثال قائم کروانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کام ہو پتا چلے آپ یہ دیکھیں کہ شباز شریفی سکھ وریشان ہے اس سکھ سارے لوگ پریشان ہے فضل الرحمان صرف یہ تڑپ رہا ہے کہ مچھری کی طرح کے مجھ پر غداری کا مقدمہ اسی لیے عمران خان کے اس سکھ جان کو شدید خطرہ اور ان کی سیکیورٹی اس وقت مکمل طور پر ہائی الٹ کر دی گئی ہے دیکھئے جو سٹیپ عمران خان لینے جا رہے ہیں عمران خان ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور فضل الرحمان سمیت کسی کو بھی گرفتار کرنا اس وقت ان کا موٹو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے غداریاں کیا اور سب سے بڑھ کر عمران خان کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں جو وہ عدالت دینا چاہتے ہیں یہ خاص اور پر جو پیٹی آئی کے بہت سارے ایمن ایز ہیں وہ جا جا کر ملاقاتیں کرتے رہے اہم لوگ ملاقاتیں کرتے رہے جو جو ملاقاتیں اور خالی ان کے ساتھ نہیں امریکہ کے اہم ترین لوگ ان کے سفیروں کے ساتھ ملاقاتیں سی آئی ایک کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں لندن سے تصویریں عمران خان کے پاس پہنچی ہوئی ہیں اور ان کے بعد ڈیٹا ہے یعنی یہ لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں کہ کیا سورطحال پیش آئی کہ مریم کو اس بات کا پتا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے ملاقاتیں نہیں کیے اس نے کہا میرے باپ نے ملکی مفات میں ملاقات کیئے آپ بتائیے آپ اسرائیل کے لوگوں سے کس مفات کے اندر ملاقات کریں آپ سی آئی ایک کے لوگوں سے کس مفات میں ملاقات کریں تب جب آپ کو پتا ہے ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ اس سورطحال کے اندر پاکستان میں کیا معاملت ہو سکتے ہیں امریکہ کو پتہ حکومت عمران خان کی ہے تو سی آئی کے لوگ نواز شریف سے کیوں ملتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے دیکھئے پہلے معاملات اور تھے عمران خان نے ریاستی داروں کے سامنے جب ثبوت رکھے ہیں تو انہوں نے اس کو ویریفائی کیا ہے اور اس صورتحال میں چائنہ کا بھی پاکستان کو اس وقت پوری طرح سہارا ہے روس بھی پاکستان کو بیک کر رہے اور پاکستان کی ریاست پر بھی زور دے رہے کہ آپ کو ایک کام کو آگے لے کر جانا چاہیے بجائے کہ ہم پیچھے بیٹھ کر آپ انتازہ کرے پرائم منسٹر گواہی دے رہا ہے عمران خان اگزیکٹیف ہے کیا اردوگان نے کام نہیں کیا تھا کسی بھی وقت ان کو ارسٹ کر لیا جائے اور پاکستان کی قوم شکر ادا کرے گی کہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ باقیوں کے جو چہروں سے نکاب ہیں وہ بھی اترنے چاہیے تو سورتحال میں پاکستان میں بڑے لیور پر اس وقت غداریاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان بار بار یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر میر جعفر میر صادق ہیں عمران خان یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے ارد گرد جو ماحول ہے یہاں پر غداروں کی لائنیں ہیں تو اس سورتحال کے اندر سادش ہوتی ہے باہر سے اور اندر سے معاملات کروائے جاتے ہیں ایونکہ عمران خان نے اپنی فوج کو سپورٹ کیر کہا کہ میرے فوج سے جو بھی اختلاف آتو میں اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتا یہ انہوں نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کا مطلب ہے دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں